جمعیت علماء کوئی فیصلہ نہیں لیتی اس وقت تک کانگریز ورکنگ کمیٹی اپنی کوئی تجویز پاس نہیں کرتی نہروں ریپورٹ آئی مطمئنہ بھی لائے لے پالک بھی لائے ایسے پچاسوں چیزیں آئی اس کے بعد کرسپودن ایکت آیا جمعیت علماء نے ٹھٹ کر مخابلہ کیا اور جو باز آباد کاری اور جو حالات ہوئے تھے خصوصیت کے ساتھ اس دکن کے اندر جو حالات ہوئے تھے خربان جائیے مجاہد ملت مولانا حدود رحمان سیہرگی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اس تقسیم کے بعد بھی سارے ملک کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو ان کی باز آباد کاری اس کے لئے جد و جائد کرائیں میرے عزیز دوستو یہ ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ میں جمعیت علماء کے آزادی سے پہلے کے خدمات اور آزادی کے بعد کے خدمات اور موجودہ دور کے خدمات یہ سارے آپ حضرات کے سامنے ہیں جمعیت علماء کے بعد بہت سے کام ہیں بے خسور نوجوانوں کے لڑائی ہیں دینی تعلیمی بورڈ ہیں اسلاح معاشرہ ہیں سیرت النبی عشرہ ہے اسی طریقے سے جمعیت یوت قلب ہیں یہ ساری مہم ہیں لیکن اس وقت سب میں زیادہ اگر کسی چیز کے ضرورت ہے تو وہ اسلاح معاشرہ مہم کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو چار طریقے سے اس وقت مسلمانوں کو تارگیت کیا جارہا ہے مفتی صاحب نے سارے حالات آپ ادرات کے سامنے رکھ دیئے اور تفصیل مجھے گھولنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کیا خرافات کیا کیا ارتداد تھی شکل میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے رکھتے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے مایوس ہونا ہے مایوس ہونا ہے زندہ خوم ہے زندہ خوم ہے نا ہاتھ اٹھا کے بتا زندہ خوم ہے اب جواب کنو کیسی زندہ خوم ہے ایک بجے رات تک چور رستے پہ بھٹتے ہیں کتے بجے تک ایک بجے رات تک چور رستے پہ بھٹتے ہیں اور صبح میں پتہ باپ اٹھ کے سب کام کرتا گیارہ بجے جب بستر تھک جاتا یہ زندہ خوم ہے یہی غلط بڑھ رہے ہیں کیا آشتی اس سے الگ ہے پڑھتوڑ اس سے الگ ہے کیا مسلم محلوں کی پہچھان یہ ہے کہ رات میں ایک بجے رات تک پتی چور رستے پہ بھٹتے کھلنا یہ پہچھان ہے یہی ہے نا میرے عزیز دوستو آپ حالات کو سمجھئے میں مبارک بات دوں گا جمعیت علمہ آشتی کو ان کے تمام کارکنوں کو آشتی تاریخ ہی شہر ہے جس نے بڑے بڑے اہلاللہ کو پیدا کیا اور یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ کسی علاقے میں ایک اہلاللہ ایک اللہ والا ہوتا تھا اور وہ سالہ علاقہ اس سے سہراب ہوتا تھا آشتی اسی کے اسی کی اپکڑی ہے آج آپ نے سارے دیہاتوں کو یہ کیا یہ ایسے نازت وقت سے ہم گزر رہے ہیں کہ خانیانیت دور پکڑی بھی ہے عیسائیت دور پکڑی بھی ہے شکیلیت دور پکڑے واہ ہے ارتدار دور پکڑے واہ ہے ہمارے نوجوان وہ سارے عامال مشرکانہ کر رہا ہے جس کے کرنے سے وہ ایمان سے ہاتھ ہو بچتا ہے لیکن اس کو اسی کوئی قبر کوئی پرواہ نہیں ہے یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے عاجزہ نافی ہے میری افید کیا ہے آپ حضرات سے کہ جمعہ دولماء یہ جو محیم جلا رہی ہے اس محیم کو آپ کو تحریک بنا ہم نے اس سے پہلے مبتی صاحب نے ابھی آپ حضرات کے سام میں بات جو رکھا اور دن پیداری محیم چلائی اسی طریقے سے ہم نے دینی تعلیمی پیداری محیم چلائی یہ چاہی کرنا ہے کہ توقی کھائیں گے روکی کھائیں گے ایک طبخہ مسلمانوں میں ایسا کھڑا ہو گیا جو دین بیزار طبخہ ہے اس دین بیزار طبخے کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ آدم کرنا ہے اور یہ جتو جہد کرنا ہے جتو جہد کیا کرنا ہے سوکی کھائیں گے روکی کھائیں گے اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں گے کریں گے نا کریں گے ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو مقتب ضرور بھیجیں کون کون تیار ہے ہاتھ بھی ساؤں گا اب جب بچہ مقتب کہے جائے گا اور اس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان پر ڈاکہ دال نہیں سکتا اور اگر آپ نے جمعہ دلمہ کی اس مہم کو تحریف بنا دیا ہے ہمارے جو نوجوان ہیں یہ نوجوان اخابی رو جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں علماء اقبال نے کہا اخابی رو جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان اٹھرہ سالہ نوجوان محمد بن خاسم ایک علاقے سے نکلا ساری دنیا میں فتوحات کے لہر مچا جائے ہوئی تھے یا نہیں ہوئی تھے تو میرے عزیز دوستو میں ایک بار آپ کو سمیم خلب کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان اللہ والوں کے آپ اپنے آپ کو شیخ الہن کا وارث کہتے ہیں شیخ الاسلام کا وارث کہتے ہیں فدائی ملت کا وارث کہتے ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے یہاں مولانا سعید خان صاحب مولانا ریاض صاحب ایسے پڑھ پڑھے اللہ والے اس علاقے میں رہے ہیں مہنوں پڑھے رہے ہیں اور سرتاج بھئی ہیں پڑھ توڑ کے ان کی ایک قربانی کی تاریخ ہے اور اس سے جڑاوا یہ شہر ہے جس کو اشتی کہتے ہیں اشتی والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے آتراف کے جتنے دیہات ہیں اس دیہات کے جس گاؤں کے اندر دس مکانات بھی ہیں وہاں کے مکتب کا نظم ہو اور وہاں کے بچوں کا ایمان اور اخیدہ مضبوط ہو اس مهم کو آپ یہ تحریک بنانے کے لیے تیار ہیں اگر جمعیت علماء اشتی نے یہ اہد کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا ہونے والا ادلال کامیاب رہے گا اہد کر رہے ہیں اہد کر رہے ہیں اپنے سوک سوک میں بے عزیز دوستو ایک بات سنوڑا آخری بات عرض کر آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس ملک کے خمیر کے اندر آپسی بھائی چاہ رہا ہے اور انسانیت ہمارے بدرگوں میں ایک نام آتا مولانا مظفر حسین صاحب کیا نام آتا ہے مولانا مظفر حسین صاحب کاندلی رحمت اللہ انگریزوں کا زمانہ تھا انگریزوں کے زمانے کے اندر مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر مسلمان اور ہندو کے بیٹ پر جھگڑا ہو گیا جھگڑا ہو گیا تو اس مسلم نوجوان نے ہندو بھائی کے پلاچ پر خبزہ کر دیا اب خبزہ کر دیا اور پورٹ میں کیس بھی ہو گیا انگریز کا زمانہ تھا انگریز ججھ تھا تو وہ ہندو بھائی نے کوٹ میں کھڑے ہو کے کہا جیسے پوچھا میں تم اپنے اپنے گوالا تو ہمارے میاں بھائی اس نے کہا کہ کیا ہے آپ یہ لپڑے کے رمی نے اس کو منہ مزید بول کے کوئی دیکلیر کر دیا ہے اب یہ خود ایشو بن جاتا ہندو مسلم وہ ہندو بھائی میں بہت دوشار تھا جنگ پچھا اپنے اپنے گوالا سنوڑ لیجئے یہ بہت تاریخی بات آپ کو بتا کہ بات کو ختم کروا اس نے پوچھا اس نے پوچھا میرے پاس کوئی گوا نہیں یہاں ایک مللہ جی رہتے ہیں ان کا نام مولانا مزفر حسین کاندلی بھی ہے اگر وہ آکے یہ بول دے کہ یہ اس کی زمین ہے تو میں حرج ہوں گا دیکھئے زمانہ انگریش کا ہے اور جھگڑا کس کا ہے ہندو مسلم کا ہے کہاں انہوں نے آگر آکے بول دیئے کہ یہ پلات اس کا ہے میں حرج ہوں گا اب جیج نے کہا کہ مولانا مزفر حسین کو طلب کیا جائے آدھا اور مولانا مزفر حسین کاندلی بھی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے ایسے بڑے اللہ والے تھے کہ مولانا تخیر عثمانی صاحب کہتے ہیں تفاق کو فید دین ایسے بڑے اللہ ایسے بڑے